ڈائیگنوستک فیچرز اور سیلیکٹیو میوٹیزم ڈیس آرڈر اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے ڈائیگنوستک فیچرز ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب بھی ایک بچہ آپ کے پاس سیلیکٹیو میوٹیزم ڈیس آرڈر کے ساتھ آئے گا یعنی جو بھی ہم نے بھی ڈائیگنوستک کرائٹیریہ کے اندر ڈیفرنٹ اے بی سی دی ای کرائٹیریہ پڑھا ہے اس کی جو مزید ایکسپلینیشن ہے وہ ڈی ایس ایم فائیو ہمیں کیا دیتا ہے اب ڈی ایس ایم فائیو ہمیں کہتا ہے کہ جو سیلیکٹیو میوٹیزم کے بچے ہوتے ہیں وہ سپیچ انیشیئٹ نہیں کرتے they don't like to interact with the people یعنی ان کی جو سوشل انٹریکشن ہے وہ limited ہوتی ہے ان کی جو ریسی پروکالٹی ہے to work the classmates وہ کام ہوتی ہے اور اس قسم کی جو ان کی lack of speech ہوتی ہے وہ ان کے سوشل انٹریکشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ limited کر دیتی ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس اس کے میوٹیزم کے problem کے ساتھ آئے گا اس کے اندر یہ والا جو problem ہے وہ سوشل انٹریکشن کے اندر بھی problem manifest کر رہا ہوگا یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ اس کے appearance جو ہیں وہ آپ کو یہ بھی report کریں گے کہ جس کے دوست نہیں ہیں یہ زیادہ دوستوں میں نہیں جاتا یہ کسی سے بات نہیں کرتا کلاس میں قلعہ بیٹھا رہتا تو اس قسم کی جو reporting ہوگی symptoms کی وہ آپ کو report کریں گے پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ جو چونکہ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ selective ہے mutism تو ہے but mutism کس طرح ہے selective mutism ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ selective mutism ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there must be some situations where the child can speak اب وہ situations جو ہوتی ہیں وہ mostly safe environment ہوتے ہیں اب safe environment کون سا ہے جس طرح اس کا گھر ہے اب جو گھر کے اندر immediate family members ہیں یا second degree relatives ہیں جس کو ہم extended family members کہتے ہیں جس طرح maternal aunt ہو گئی paternal uncle ہو گئے اس طرح کے جو relationships ہیں the child can able to talk with them mother کے ساتھ بات کرے گا مثال کے طور پر اگر اس کو school لے کر گئی ہے وہاں پہ اس نے کوئی answer نہیں دیا یا وہ teacher کے ساتھ interact نہیں کر رہا but جب اس کی مدد سے گھر لے کر آئیں گی تو the child will start to answering everything تو the thing is کہ اس کے پاس کوئی knowledge deficiency نہیں ہے بلکہ وہ کیا کر رہا ہے وہ ایک specific social situation کے اندر answer نہیں دے پا رہا لیکن جبکہ جو دوسری situation ہے جو کہ اس کی family کی situation ہے وہاں پر وہ ہر قسم کا جواب جو ہے وہ دے پا رہا ہے اس کے بعد selective mutism جو ہے وہ عام طور پر پتہ کس طرح چلتا ہے وہ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب بچہ school میں جاتا ہے اور then the child has started to refuse communicate with the teacher and the classmates تو جب وہ problem آنا شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو educational achievement ہے وہ low ہونا شروع ہو جاتی ہے because the child is unable to participate in the class تو جس طرح he find it very difficult to read in the class تو جو oral readings ہے اس کے اندر اس کو جو problem ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور چونکہ وہ problem آنا شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو problem بچہ ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو selective mutism کا problem جو ہے وہ occur ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ بات کہ جو اس کی social communication ہے یعنی جو دوسرے بچے ہیں ان کے ساتھ اس کی communication جو ہے وہ limited ہو جائے گی اب وہ limited کیسے ہو گی certain time یہ بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ non-verbal cues use کرنا شروع کر دیتے ہیں اب non-verbal cues کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یا note کریں گے ٹھیک ہے جس طرح اگر کسی نے کچھ پوچھا ہے تو note کر دیں گے یا pointing کر دیں گے یا پھر ان کو لکھت کا کوئی جواب دے دیں گے تو اس قسم کی جو activities ہیں وہ ان کی ٹھیک ہوتی ہیں اسی طرح اگر ان کے اندر social anxiety اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ کسی کو face نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ یہ ان activities کے اندر participate کر لیتے ہیں جہاں پر ان کو کچھ بولنا نہ پڑے جس طرح tablos ہوتے ہیں تو کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے اندر ایسے character play کرتے ہیں جس کے اندر انہوں نے کچھ بولنا نہیں ہوتا تو that is something کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی social communication ہے وہ بچے کی limited ہو گئی ہے تو وہ verbal سے non-verbal کی طرف shift ہو گئی ہے تو آپ نے اس تیس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ selective mutism کے بچے جو ہیں وہ اس قسم کے features بھی manifest کرتے ہیں موسیقی موسیقی